کہتے ہیں تفسیر علمیزان کے مترجم اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ گنداب ایک علاقہ تھا تہران کے قریب کہ وہاں پر ایک علیہ گنداب نامی شخص رہا کرتا تھا جو بڑا بدماش اور شرابی قسم کرتا اس علاقے میں وہ رہا کرتا تھا اور غنڈا گردی کیا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان میں کچھ خوبی ہوتی ہے چھائی بھی ہوتی ہے چاہے انسان کتنا بھی برا رہے ہیں کتنا بھی گنے گار رہے ہیں کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہوتی ہے کہ اسی خوبی کے ذریعے اللہ اسے اٹھا لیتا ہے کہتے ہیں اس میں خوبی تھی کہ ایک مرتبہ یہ چائی خانے میں بیٹھا ہوا ہے چائی پی رہا ہے اور اس کی عادت تھی یہ بڑا خوبصورت تھا بدماش تھا مگر بڑا خوبصورت تھا اور اپنے سر پر ایک ایسی ٹوپی بینا کرتا تھا مخمل کی ٹوپی کہ اس سے چہرے پہ اور نکھا رہا تھا ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے چائے خانے میں اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنے پیروں میں پھیکی اور اسے پیر سے کھدننے لگا دوستوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا رکھ جاؤ بتا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ یہاں سے ایک شادی کیا نیا جوڑا گزر رہا تھا وہ جو لڑکی ہے وہ مجھے دیکھ رہی تھی تو میں نے فوری اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اتار کر زمین پر پھیک دی تا کہ وہ لڑکی میری طرح متوجہ نہ ہو اس لیے وہ شوہردار ہے اس کی زندگی میں کوئی خلل نہ ہو میں نے اپنی خوبصورتی کو ختم کر دیا تا کہ وہ لڑکی مجھ سے توجہ کو ہٹا لے حضرانِ قرآمید دیکھیں زندگی میں لازم ہے کہ انسان یہ ریایت کریں کسی کی شادی شدہ زندگی کو خراب نہ کریں چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو یاد رکھیں اس لیے کہ شادی شدہ زندگی ایک مقدس زندگی ہے یہ مقدس جوڑا ہے ان کے درمیان کوئی خلل واقع نہ ہو یہ اللہ کو ناپسند ہے اس نے کیا کہ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ منی طرف متوجہ ہو اس لیے میں نے عمل کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عالم دین زاکر اہلِ بیت کہتے ہیں کہ جب میں اس شہرِ گندہ میں واپس آیا تو اس زمانے میں دروازے بند کر دیے جاتے تھے جیسے ہی رات ہوتی دروازے بند ہو جاتے کہتے ہیں کہ ایامِ ازا تھے مجھے ایک مقام سے مجلس پڑھتے ہوئے آتے آتے دیر ہو گئی دروازہ بند ہو گیا میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اتفاق سے اس دروازے کے پیچھے علیِ گندہ بیٹھا ہوا تھا اور شراب کی حالت میں مست اس نے سوال کیا کان ہے تو زاکر نے کہا میں ہوں زاکر اہلِ بیت اس نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کہ اتنی رات میں کیا کر رہے ہو تو زاکر نے کہا کہ ایامِ ازا ہے اور مجالس کے دن میں میں مجلس پڑھنے گیا تھا اس میں تیقیر ہو گئی دیر ہو گئی اس نے کہا اچھا ایامِ ازا ہے اچھا میرے لئے مجلس پڑھو زاکر نے کہا مجلس کے لئے سامعین چاہیے ممبر چاہیے ایسے کیسے مجلس ہوتی ہے اس نے کہا اچھا فوری جھکتا ہے زمین پر دو زانوں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میری پیٹ پر بیٹھوئی میری پیٹ تمہاری ممبر اور میں سامعین ہوں میں تمہاری مجلس سننے والا ہوں مجلس پڑھو میں تمہاری مجلس سننا چاہتا ہوں شراب کی حالت میں مست ہے وہ زاکر اہلِ بیت کہتے ہیں عالم دین کہ بدماش خصم کا انسان شراب کی حالت میں مست ہے اگر انکار کر دیں تو نہیں معلوم وہ کیا کرے انہوں نے کہا کہ بہرال وہ بیٹھ گئے ڈڑتے ڈڑتے اس کی پیٹ پر اور بیٹھ کر مجلس پڑھنا شروع کی اور کہا کہ جب انسان ایک زاکر جب مجلس پڑھتا ہے تو پھر اپنے حال میں چلا جاتا ہے ایک مرتبہ وہ مجلس پڑھنے لگے مسائب پڑھنے لگے اس مسائب میں خمر بنی حاشم کے مسائب پڑھنے لگے ابباس کی شہادت انہوں نے پڑھی کہتے ہیں وہ علیہ گنداب جیسے ہی وہ مسائب سننے لگا اتنا اس نے گریہ کیا اتنا گریہ کیا وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جندگی میں میں نے بھی اتنا گریہ نہیں کیا جتنا گریہ مجھے اس مسائب کے بعد آیا علیہ گنداب ایک شرابی مجلس سن رہا ہے اور یہ زاکر مجلس پڑھ رہے ہیں ابباس کے مسائب پڑھتے ہیں کہتے ہیں اتنا گریہ کیا اس کا گریہ ختم ہونا تھا اس کی مستی بھی ختم کہتے ہیں کہ اس نے اس کے بعد سے پھر سارے گناہوں کو اس نے چھوڑ دیا ترک کر دیا وہ اپنے ساری برائیوں کو اس نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر جا کر نجف اشرب میں زندگی کرنے لگا نجف اشرب میں زندگی کرتا آیت اللہ بزرگ شیرازی نجف اشرب میں مولا کے حرم میں نماز پڑھایا کرتی علیہ گنداب آپ کے بالکل پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا آخر زندگی کے ایام کہہ رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو مولا کا خادم بنا دیا مولا کے حرم میں جا کر رہتا ہمیشہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا ایک مرتبہ آیت اللہ بزرگ شیرازی کو آ کر خبر دی گئی کہ بہت بڑے مرجع تخلید کا انتخال ہو گیا ہے آیت اللہ بزرگ شیرازی نے حکم دیا کہ مولا کے مزار کے خریب ایک خبر تیار کی جائے تاکہ اس مرجع تخلید کو وہاں دفن کیا جائے نمازِ عشاء ختم ہوئی آنے والے نے آ کر اطلاع دی کہ وہ مرجع تخلید کو انتخال نہیں ہوا وہ قومہ میں گئے تھے وہ زندہ ہو گئے ہیں وہاں پاہ زندہ ہو گئے ہیں انہیں موت نہیں آئی جیسے ہی سننا تھا علیہ گنداب کے جو آخری سجدے میں گیا تھا علیہ دیکھا اس کی روح بدن سے پرواز کر چکی ہے وہ مر چکا ہے آیت اللہ بزرگ شیرازی نے کہا یہ خبر تیار ہے یہ میت بھی تیار ہے اسے غسل و کفن دیا جائے مولا کے جوار میں سے دفن کیا جائے آج بھی نجفِ اشرف میں مولا کے جوار میں علیہ گنداب کو دفن کیا گیا علیہ بتا رہے ہیں کہ جو خمر بنی حاشم کے مسائب سن کر رولے علیہ اسے معاف کر دیتے ہیں علیہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں علیہ نے اپنے جوار میں علیہ گنداب کو مقام عطا کیا ازدارِ گرامی یہ ہے اہلِ بھائی